اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہزین آزہب اللہ عنہم ورجسہ وطاہرہم تذکیرہ اللہم صلی اللہ محمدی وآل محمد وعجل فرجہ ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام محفل بلایت کی محرم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہم دوستانہ پروردگار سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائی کہ ہم ذکر حسین میں شامل ہوں آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت میں امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کے حوالے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں آپ شریک ہیں اور پروگرام انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ازاداری کے اعتبار سے ہر بڑھتے ہوئے قدم کو ہر کوشش کو ہر جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور بہترین آجر ادر ازادارہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائے انشاءاللہ ناظرین آج کی گفتگو انشاءاللہ آٹھ محرم کے حوالے سے یہ دن منصوب ہے شہنشاہ وفا غازی عباس ابن علی علیہ السلام سے آج کا ذکر ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج کی گفتگو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب مولا عباس علیہ السلام کو انشاءاللہ اور سب سے پہلے ہم تازیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجم کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ علیہ السلام کو سلام علیہ علیہ السلام کو جناب عباس کا اور تمام شہدہ کربلا کا انشاءاللہ پردگار عالم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین پروگرام کا ٹاپک انشاءاللہ وہی ہے آشورہ یا کربلا اور آخرت اور ہم غور و فکر یہ کر رہے ہیں شہدہ کربلا کی آتھ کے حوالے سے کربلا کی آتھ کے حوالے سے کہ ہمارا ریل ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی ہماری ٹیمپراری ہے اور گو کہ ہم نے اس ٹیمپراری زندگی کو ظاہرن پرمننٹ سمجھ کے اپنی ساری توجہ اس زندگی کی طرف مرکوز کر رکھی ہے جبکہ ازاداری ایک طریقے سے یہ ماہِ ازا ہمیں بیدار کرتا ہے غفلت کی نین سے جگاتا ہے اور جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے یعنی آخرت امام حسین علیہ السلام کا اصل ٹارگٹ یعنی ہماری ہدایت ہماری ہدایت کیا کہ آخرت کی ہماری زندگی یا جو ہماری ریل لائف آفٹر ڈیتھ ہے یہ زندگی ہماری ٹیمپراری ہے امتحان ہے اور ہمیں بہت ہی مختصر وقت کے لئے اس دنیا میں رہنا ہے جبکہ ہمیشہ کے لئے دوسری دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں تیاری اس دنیا کی کرنی ہے اپنے عمال کو کچھ اس طریقے سے ڈھالنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے لئے تیار کر سکیں انشاءاللہ اور جس طریقے سے لاس ٹائم بات ہوئی تھی جناب قاسم کے حوالے سے پردگار عالم یہ شغور عطا فرمائے کہ ہم بھی موت کو اسی طریقے سے درک کر سکیں کہ جیسے جناب قاسم نے سمجھایا کہ شہد سے زیادہ شیری اور گویا لگتا ہے کہ کربلا کا شہید ہر شہید موت کی اس ذائقے سے واقف تھا اور آگے بڑھ کر جوش خروش کے ساتھ ولولے کے ساتھ مولا حسین کی خدمت میں اپنی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آج بھی انہی شہدہ میں سے ایک عظیم شہید مولا باس باب الحوائج شہنشاہ وفا ام البنین کے لال اور ہم امام حسین علیہ السلام کے ایک بہت بڑا امام حسین علیہ السلام کے گویا رائٹ ہینڈ جس سے کہ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ الان ان کا سرہ ظہری کہ گویا آج میری کمر ٹوٹ گئی گویا حضرت عباس سے امام حسین کو بہت دھارست تھی گویا آپ کی کمر کو مضبوط کیا ہوا تھا آپ کو سہارہ دیا ہوا تھا گویا جناب عباس ابن علی نے ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں میں تعرف کروانا چاہوں گی بہت شکریہ شکریہ کے ساتھ دعاوں کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ آج وہ پروگرام میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ وقت نکال کے یہاں پہ موجود ہیں ظہرہ کے ذکر حسین کا تو آجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا لیکن ہم سب کی دعائیں ولایٹ ٹی وی کی جانب سمسو کی دعائیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئی میں تعارف کروانا چاہوں گی انشاءاللہ سسٹر شاہین رضوی صاحبہ السلام علیکم بہت شکریہ شاہین باجی آپ ایوری ٹائم جب بھی آپ آتی ہیں تو ہم لوگ کی بہت اچھی گفتگو رہتی ہے اور جیسے کہ ہم صبح ہی آپ بات کر رہی تھی کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم وقت ایسی بات جیت کر کے ہم اس ٹائم کو ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچا جو امام حسین کا پیغام تھا اس کا ریوائیول گویا ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موقع آتا فرمایا بلکل کیونکہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے آخر شہادت کیوں ہوئی کیونکہ ہماری اصلاح کے لیے بے شک آپ کو پتا تھا آپ دنیا میں آنے سے ولادت سے پہلے ہی پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں لیکن آپ گریہ کیے تھے تو اس کا مقصد جو ان کی شہادت کا مقصد یا بچوں اور بیویوں کی چادر لوٹنے کا مقصد جو انہوں نے اتنا سارا دکھ اور اتنی ساری تکلیف ہے جو صحیح ہیں وہ لوگ ہیں اتنی مقصد کیا تھا کیا وہ ہماری اصلاح کے لیے اور آج کے دور میں ہماری اصلاح اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر شادی کا مقصد کیا ہے یہ جو ہے اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ ساری باتیں نہیں یہ جو ہے یہ خصوصی پیغام ہے کہ آج اگر ہم مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے تو امام علی علیہ السلام نے جب بی فاطمت و زہرہ سلام علیہ علیہ کی شہادت کے بعد جو پہلے ایک خاش اگر انہوں نے کسی نے اگر بہت زیادہ زور ڈالا تو شادی کے لیے انہوں نے کس بیوی کا انتخاب کرنا چاہا کیسی بیوی کا انہوں نے فرمایا کہ ایسی لڑکی دھونڈو جس سے ایک شجاہ بیٹا پیدا ہو بے شک تو اس کا مقصد کیا اب اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ مولا عباس کا یا حضرت علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جس سے شجاہ بیٹا پیدا ہو یعنی لڑکی کا انتخاب ویسے بھی اسلام میں اور رسول کا ہمارے قول بھی ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو متقی ہو پریزگار ہو دیندار ہو اور تمہیں ایسی اولاد دے جو کہ تمہارے دنیا اور آخرت میں کام آئے اور جو وحدانیت خداوندی پر باعمل ہو بے شکر سیئے اس طرح کی بیوی کا انتخاب کرو آج کا معاشرہ یہ ہے پہلی بات تو کتنی پڑھی لکھی ہے بہت اچھی بات ہے علم حاصل کرنا کوئی خراب چیز نہیں ہے بہت اچھا ہے کہ آپ دین کے ساتھ دنیا کا علم حاصل کریں اور دنیا کے علم کے ساتھ آپ کو ضروری ہے کہ آپ دین کا بھی علم حاصل کریں اگر آپ نے صرف دنیا ہی دنیا کا علم حاصل کیا اور دین میں آپ بلکل پیچھے ہیں تو آپ نے کوئی چیز حاصل نہیں کی ایک شیانے اہل بیت ہونے کی خاطر اور ایک کنیزہ نے فاطمہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہونے کی خاطر اگر آپ نے صرف دنیا کے علم پر ہی اتفاق کیا تو وہ آپ کہیں خسارے میں ہیں بے شکر کیونکہ جو آپ کی آنے والی نسل ہے اگر مولا فرماتے ہیں کہ ایک ایسی بیوی کا انتخاب کرو جس سے شجاہ بیٹا پیدا شجاہ تو آپ سوچیں کہ ہمیں ایک ایسی بیوی کا انتخاب آج کے لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ایسے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب گھر آتا ہوں تو میری بیوی خوشی سے دروازہ کھولتی ہے اور ہستی مسکراتی ہوئے چہرے سے میرا استغبال کرتی ہے جب میں بیٹھتا ہوں تو سکون سے مجھے پانی لاکے دیتی ہے اور اگر میں غمزدہ ہوتا ہوں یا فکر میں ہوتا ہوں تو وہ میرے لئے سکون بن کے میری جو میرا غم ہے اسے باٹتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جیسی بیوی ہے تری بے شک بے شک یعنی آپ سوچیں رسول اللہ اگر ایسی بیوی کو فرشتہ کہتے تو آج کی جو لڑکیاں ہیں یا آج کی بیوی جو شادی کے بعد جو اپنے شوہر سے خواہشات یا گھر میں جا کے جو یہ نائتفاقی یا جو یہ دماغ میں شیطنیت پہلے سے جو بھری ہوتی ہے کہ یہ چیز نہیں چاہیے یا ساتھ سسو نہ ہوں یا فیملی کے ساتھ نہیں رہنا ہے کیونکہ یہ ہم نے ہماری ماں کی گوشت سے تربیت حاصل کی ہے اب یہ یہ جب بیٹی ایسے کہتی ہے تو اس پہ یہ ماں کا بہت بڑا رول ہے کہ ماں نے اپنی بچی کو کونسی چیز کیا اسے تربیت دے اور کیا اسے سکھا کے بھی جائے کیونکہ وہ خود بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو ظاہر سی بات آپ اپنی بچوں کو ہمیشہ ایک اچھا اخلاق سکھائیں کیونکہ اسی میں ان کا سکون ہے اور ان کی زندگی کے خوشانی ہے بے شک بے شک بے شک اگر آپ ہی کہتے ہیں کہ بیٹی کام نہیں کر دیگی دیکھیں کام کرنے سے کوئی حلقہ نہیں ہوتا ہے کیا شہزادی نے زندگی میں اپنے کبھی بیٹھ کے کنیز ہوتے ہوئے بھی کیونکہ ہمیشہ یہ چیزیں آتی ہیں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کنیز ہوتے ہوئے بھی جناب فضا تھی ایک روز خود کام کر دی پورے گھر کا اور ایک روز ان سے کام لے دی بے شک تو یہ ہمارے لئے کیا ہے یہ ہمارے بلکل بہت اچھے ہمارے لئے لیسنز یعنی لائف لیسنز ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے بیہیو کرنا اور یہ کل بھی پرسوں آپ سے جب غالباً بات ہوئی تھی شاہین باجی تو یہی یہی تک کچھ ایک تذکرہ تن بات یہ آئی تھی کہ گھر کو یعنی مکان کو گھر جو عورت بناتی ہے تو آج کل جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے ناظرین آپ یقیناً اتفاق کریں گے ہمیں آج کل زہرے کے نہ زہرے کے ہماری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اگر وہ جاب کرنا چاہیں جاب کریں لیکن اگر اس ایجوکیشن اور جاب اور کریئر کے ساتھ اگر لڑکیاں ذہن میں یہ خیال نہ ہیں کہ اب وہ گھر کی ذمہ دانیوں سے مبرہ ہیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے مگر یہ کہ ان کا اپنے گھر کا نقصان گھر کے سکون کا نقصان بچوں کا نقصان یہ ہمیں اپنی بچیوں کو انشاءاللہ تربیت میں باور کرانی ہے یہ بات کہ گھر جو بناتی ہے وہ ایک عورت ہی بناتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ان بلٹ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ بات رکھی مرد کے اندر یہ صلاحیت مرد کی جو ایک صلاحیت وہی ہے کہ وہ باہر جاتا ہے جاب کرتا ہے اور وہ ریسورسز پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس ریسورسز سے گھر کو چلانا گھر کو بنانا یہ جو آرٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی ودیت کیا یہ عورت کا ہی ٹیلنٹ ہے اور اگر عورت اس سے اپنے آپ کو مبارا سمجھے اور یہ سمجھے کہ اب تو میں بھی جاب کرتی ہوں یا میں بھی پڑی لکھی ہوں یا ہم دونوں ہاں شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا وہ الگ بات ہے یقیناً شوہروں کو کوپریٹ کرنا چاہیے یقیناً ہم نے دیکھا مولا کائنات کی مثال دیکھی کہ مولا نے گھر میں بیوی کے ساتھ لیکن رسول اللہ نے شادی کے بعد بھی گھر میں ذمہ داریاں باندھی تھی کہ گھر کے اندر کے جو کام ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے یہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت پر آپ کی سنت پر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں پوری ایک لائف سٹائل نظر آتا ہے کہ اندر کی گھر کے ذمہ داریاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی گھر کے باہر کے ذمہ داریاں گھر کے باہر کے کام امام علی علیہ السلام کے البتہ یہ کہ اگر گھر کے اندر کام کی کبھی ضرورت ہے یا کام کا پریشر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ نے گھر کے اندر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی ہیلپ کروائی اور گھر کے باہر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو نکلنے کی ضرورت پڑی تو بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ دربار تک گئی تقریر کی اپنے شہر کے حق کی امت میں ایک جو ولی کا حق ہے جو کہ جس کی ولایت کو رسول خدا جو ہے وہ ثابت کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے اس کے لیے جناب سیدہ نے بہار آ کے اپنے شہر کی مدد کی تو لہٰذا لیکن یہ کہ اگر جناب کوئی عورت یہ سمجھے کہ جناب میرا گھر کا کام جو ہے چونکہ میں جواب کروں لہٰذا گھر نہیں پھر اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہوگا ناز جی ہم دیکھیں نقصان کس کا ہوتا ہے بچے سفر کرتے ہیں وہ عورت خود پر سکون نہیں رہتی کیونکہ جب گھر جو ہے اس کی وہ بیلنس سے نہیں چل رہا ہوتا تو پھر وہ نہ عورت ذہنی طور سے سکون میں ہوتی ہے نہ اس کا شہر ذہنی طور سے سکون میں ہوتا ہے اور نہ بچے ذہنی طور سے جہاں وہ ایک سٹیبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ گھر بہت زیادہ انتشار کا شکار ہوتا ہے البتہ اگر عورت جو ہے وہ یہ ذمہ داری اپنے رکھے کہ گھر جو ہے وہ میری ہی ذمہ داری ہے تو پھر then and she takes interest تو پھر گھر جو ہے وہ واقعی وہ ایک امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے تو عورت کے اوپر یہ بہت بڑی ہے اور یہ ہم نے جگہ جگہ جیسے کہ سسر شاہین نے مثال دی کہ جناب علی علیہ السلام نے جب عقد کا ارادہ کیا تو عورت کی خصوصیات کی جانب اشارہ یہ کیا کہ عورت اثر انداز ہوتی ہے آنے والی جنریشنز پر اور یہاں پر میں ناظرین ایک اور بھی چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم always اپنے ذہن میں رکھیں کربلا اور آخرت ہم یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی is temporary آخرت پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے اگر ہم بالکل ہماری دنیا میں بند جاتے ہیں تو آخرت کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا جبکہ قرآن کریم میں ہمیں سورہ تحریم کی آیت ملتی آیت نمبر چھے آپ سب خوب اچھی طرح واقع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو و اہلی کم اور اپنے اہل و ایال کو کسی سے جہنم کی آگ سے یعنی صاحبان ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو تو جب تک کہ ایک پور سکون گھر کا محول create نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری live جو ہے وہ ایک peace کی حالت میں نہیں آئے گی تو ہم ہمیں ٹائم ہی نہیں ملے گا جیسے کہتے ہیں نا دنیا کے جھنجڑوں سے ہمارا چھٹکارہ حاصل نہیں ہوگا تو آخرت کی طرف توجہ کیسے ہوگی اور اس میں عورت کا کردار بلکل اس میں جو سکون جو ہے اصل سکون اگر عورت یہ ساری چیزیں کر لیتی ہے اس میں آج کل کی ماں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ بچیوں کے اس طرح سے نہیں تم یہ نہیں کرنا یا تم نہیں انہیں یہ سکھانا چاہیے جس طرح سے اب تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں کیا چیز خوش کرتی ہے یا تمہاری زندگی کا سکون قسمیں ہے وہ تم خود ہو کرو اس میں انتخاب کرو تم اپنا خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اب جو آج کا یہ کافی یہاں لوگوں کی یہ کافی کمپلین آتی ہے اور ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں انوال ہو جاتی ہیں اور یا ہم یہ نہیں سکھائیں ہم بیٹی یہ نہیں کریں یہ ساری چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آخر میں آپ کی بیٹی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے اور جب بیٹی آپ سے کہتے ہیں تو آپ کا بھی ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹی میری سکون میں نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بیچوں میں شیطان کا ورغلانہ ہوتا ہے اور شیطان کا کام ہوتا ہے جیسے کہ سکون قلب اور ذہنی آسودگی کے قرآن مجید کے سور روم کی اکیسویں آیت وَمَنْ آیَتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكَنُوا یعنی عورت جو ہے مرد کا سکون ہے مرد ہے عورت کا سکون تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے اسی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے بنایا ہے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا سکون قرار دیا ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے تو نہ لڑکے کے ماں باپ نہ لڑکی کے ماں باپ کوئی کو بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی میں حائل ہوں یا کچھ کہیں ان کی زندگی انہیں خود جینے کا سیکھنا چاہئے ایک مرد تو جب نقصان کریں گے یا کوئی مشکلات کا سامنا کریں گے اسی کے بعد وہ سیکھیں گے جب گریں گے تو ہی اٹھیں گے تھوکر لگے گی تو ہی انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی مشٹیک کی یا میں نے راستی کی چیز کو پتھر کو نہیں اٹھایا اگر وہ پتھر کو میں دیکھ لیتا تو شاید مجھے یہ تھوکر نہ لگتی اسی طرح زندگی ہے آپ کی ہماری زندگی یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہئے کہ ہماری زندگی میں سکون کی سوجہ سے اب شیطان سے بہت اچھی اس میں ایک بہت خوبصورت چیزیں ہیں کہ جب عورت مرد کے لیے سکون کا جو تذکرہ کیا گیا منان فس و ہمباز کا یہ غلط نظر ہے کہ عورت ایک پس تر ہے مرد جو ہے بالا تر ہے ایسا نہیں ہے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے سکون ہیں بے شک اور یہ چیزیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہئے کہ عورت یہ سمجھتی کہ میں نے دن بھر گھر میں رہ کے کام کیا یہ کیا یہ تو ابھی آئے ہیں آرام سے تھاٹھ سے نہیں مرد بھی دن بھر کام کر کے آتا ہے چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ جاب ہو انہیں بھی دن بھر ذہن کو اپنے استعمال کرنا ہوتا ہے کبھی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انہیں فائٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کا بھی ذہن جو ہے بہت ہی تھکا ہوا ہوتا ہے اگر آنے کے بعد اور جب آپ ان کے استقبال کر رہی ہیں خوشی سے جب دیکھیں جب کہہ دیں کہ اگر خوشی سے استقبال کرو اسے خوش کر دو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت اگر اس طرح کی ہے تو تم بہت خوش نصیب ہو اور وہ فرشتے کے مقابل میں آگئے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مرتبہ عورت کو ملتا ہے اگر وہ ایک صبر اور بالکل عورت جو ہے ایک صبر کی بہت بڑی ہستی ہے عورت میں ہی زیادہ صبر و تحمل ہوتا ہے اسی لئے تو خداوند عالم نے ہر چیز عورت پر روپی ہے اور اسی لئے ماں بنایا اور ماں کے قدموں کی نیچے جنت کی ہے کہ جب آپ صبر و تحمل کریں گی جب آپ اپنے اولاد کیلئے اچھا ہو کریں گی جب ہی تو جا کے آپ جنت کی مستحق ہوں گی اور اپنے بچوں کو اس کا مستحق بنائیں گی بے شک بلکل علیہ السلام نے اسے شیطان سے پوچھا کہ شیطان تمہیں کونسا ایسا حمل ہے جو بنیاد پہ انسان زیر ہوتا ہے تو اس نے کہا پہلی بات تو تقبر ہے اگر انسان میں یہ تقبر آ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ میرا ہاتھ ہے میں نے اس کے دل میں ڈالا کہ میں نے یہ چیز کیا میں میں اور میں وہ سب سے پہلا میرا حربہ ہے اور دوسرا میرا خاص وہ ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کے بدلہ آپ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اس وقت میں جو ہوں وہ دوسری چیز ہے یعنی میں کس طرح سے انسان کیونکہ ایک مرتبہ کہتے ہیں جب آپ وعدہ یعنی آپ اگر بچے سے بھی کوئی پرامس کریں کہ میں تمہارے شام کو تمہارے لئے کینڈیز لے کر آوں گا یا کوئی چیز تو کہتے ہیں وہ وعدہ آپ نبھائیں کیا کہ بچوں کا اعتقاد بڑھے اور بچے اسے ہمیشہ یہ نہیں اچھا کہتے ہیں پانچ سال تک اب میں بعد میں اولاد کیسے پہ آوں گا کیونکہ آج مولا عباس غازی عباس کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے اسی لئے ہم یہ ٹروپک لیے ہیں کہ عورت کا انتخاب بیوی کا انتخاب جو مولا علی نے کیا شجاع بیٹے کے لئے تو ایسی بیوی کا انتخاب کرو اور ماں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تو ایسی تربیت اور ایسی چیز دیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہیں دینی تعلیم تعلیم بھی دیں اس کے بعد اب اس نے شیطان نے کہا کہ اور تیسرا میرا حربہ جو ہے کہ جب ایک مرد اور عورت خلوت میں ہوتے اکیلے میں اس وقت میں حائل ہو کے وہاں پر میں خلفشار کروا دیتا ہوں تو یہ تین چیزیں جو ہے بہت ہی شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے جس سے شیطان عورت پر قابو پاتا ہے بے شک تو ہمیں ہمیں یہ چیز کا خیال اکھنا چاہیے ایک تو تکبر وعدہ خلافی اور کہیں خلوت میں کوئی ایک لڑکی یا لڑکا ہونا کیونکہ اسلام ہمارا ایک ایسا اچھا مذہب ہے یہ ہمیں انسانیت اور سچائی اور انسانیت پرستی ہمیں سکھا رہا ہے بے شک بے شک بلکل بلکل یعنی اور ظاہر ہے کہ گھر جو ہے وہ ایک معاشرے کا unit ہوتا ہے بلکل کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب ہمیں معاشرے کو صدھارنا ہے اور ہم نکل پڑے گھر کو چھوڑ دیا اور معاشرے کو صدھارنے نکال پڑے تو معاشرے نہیں صدھار سکتا پہلے اپنے گھر سے شروع ہے ایک unit کو ہمیں صدھارنا ہوگا جسے کہتے ہیں کہ charity begins at home پہلے اپنے گھر کو صدھارنا ہوگا اور اس کے اندر یہ عورت کو ایک ایک عورنر فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اسے یہ اعزاز دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر خوشحالی کا پیکر بنے یا انتشار کا بلکل یہ سب کو جیسا کہ اپنے کا صبر کی قوت صبر کی طاقت عورت کو دی کہ اگر عورت صبر سے کام لے عورت جو ہے وہ ضبط نفس سے کام لے تو وہی گھر جو ہے جنت بنا دی جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اگر وہی عورت صبر کا دامن چھوڑ دے وہی عورت جو ہے خواہشات کی پیروی کرے لمبی لمبی خواہشات کرے بیجا خواہشات کرے اور اپنی ذمہ داریوں اس سے پسو پیش کرے حالیٰ کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہے بلکل نہ اسے سکون ہے نہ شوہر کو سکون ہے نہ گھر کا سکون ہے بلکل پھر آنے والی اولاد پہ بھی وہ اثر ہوتا ہے اگر وہ خود کچھ بھی نہ کہے کوکب تو بھی آنے والی اولاد پہ وہ اثر ماں کا کہتے ہیں نا کہ بیٹی ہمیشہ اگر شادی کرو تو دیکھو ماں کیسی ہے بلکل ماں کے کردار کو تو اس میں ماں کا بہت بڑا تو وہ بھی خود بھی تو اگر وہ اپنی ماں کی گھر سے آئی ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد کی ماں ہیں وہ جیسا کریں گی جو بوئنگ ہی وہی کٹیں گے بے شک کل کو ان کی اولاد کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگا چاہے وہ نہ چاہ کے بھی چاہے وہ اولاد کتنا بھی educated ہو جائے کتنی بھی چیزیں سیکھ لے اس کی وہ اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقدیل کرے بلکل بے شک بے شک اور علم کا ظاہر ہے کہ علم کے پوری ناظرین حدیث ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے ٹاپک ہے لیکن علم رسول فرماتے ہیں کہ وہ علم جس سے معرفت الہی حاصل نہ ہو وہ علم جہاں وہ وقت کا زیاں ہے انشاءاللہ یہ ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی تو گویا اگر ہم چاہے فیزیکس کیمسٹری بائیولوجی کیلکیولس مائتمیٹکس جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نے کوئی بھی وقت کوئی بھی لمحے اس دنیا میں گزارے مگر آخرت کی طرف سے غفلت برتی تو گئے ہم نے اس وقت کو جہاں ضائع کیا کیونکہ یہ ٹائم ہمارے پاس بہت لیمیٹیڈ اس دنیا میں موجود ہے اس ٹائم کو ہمیں یوٹیلائز کر کے اپنی آخرت کو اور جہاں تک گھر میں صبر کا تعلق ہے آپس میں تو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں سعید بن معاز کے ہمیں مثال ملتی ہے آپ نے یقینا یہ پورا سنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ یک طرفہ ہے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ کیسا برتا ہوئے یہی سیملر تنگ بلکل عورت کے لیے بھی اپلائے ہوتی ہے کہ جب سعید بن معاز جو کہ شہدہ احد میں تھے کہ احد میں آپ زخمی ہوئے اور پھر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لیٹر آن آپ کی شہادت واقع ہوئی اور کہتے ہیں کہ آپ کے جنازے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں وہ برہنہ پا جنازے میں شامل تھے اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ برہنہ پا ہیں تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت ساتھ کے جنازے میں ستر ہزار ملائکہ جو ہیں وہ جنازے کی وہ کر رہے ہیں جنازے کے ساتھ موجود ہیں اور عالم یہ ہے کہ نمازی جنازہ خود رسول خدا نے پڑھائی عالم یہ ہے کہ رسول خدا نے خود قبر میں اتارا عالم یہ ہے کہ قبر پر مٹی خود رسول خدا نے ڈالی خود رحمت اللہ العالمین جس کی تجہیز و تکفین میں آگے آگے ہیں خود یہ کام رسول خدا کے کہاں کے وہ کہ جس رسول کی صرف سلوات ہی پڑھی جائے درود و سلامی جس پر بھیجا جائے اور مردے کو عیسی علیہ سواب کیا جائے تو مردے کو کتنا سواب ملتا ہے نہ کہ یہاں پہ خود رسول موجود ہیں تو جب یہ تجہیز و تکفین کا کام مکمل ہوا تو ایک مرتبہ سعید کی والدہ جائے آگے بڑھی اور قبر پر بیٹھ کر مخاطب ہوئی اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں جنت مبارک ہو یعنی تمہارا تو اب راستہ بلکل اب تمہارے لئے تو کوئی پریشانی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں تو ایک مرتبہ پھر رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے روایتوں میں کہ رسول اللہ نے ان کو ایک طرح سے وہاں پہ ٹوکا اور کہا کہ تم کو کیسے معلوم کے ساتھ جو ہیں وہ فشار قبر سے جو ہیں وہ امان میں ہے تو جب بعد میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کی وجہ ہے تھی کہ بہت اچھے انسان تھے بہت ظاہر شہید تھے لیکن اس کے باوجود بیوی سے برتاؤ جو ہے اتنا اچھا نہیں تھا اچھا تھا لیکن جیسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات تلخی آ جاتی ہے بعض اوقات انسان گفتگوں میں تلخی اختیار کر لیتا ہے تلخ زبان ہو جاتی ہے تلخ خلفاز ہو جاتے ہیں آواز بلند ہو جاتی ہے اس کا جو ہے انسان اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کی تجہید تکفین کی جنازے کی یہ عالم ہو تو بھی اس کو اپنے جیسے کہتے ہیں کہ اس برتاؤ کا اس کو ایک طرح سے خمیازہ جو ہے وہ بہار طور بھگرنا پڑتا ہے بہار طور اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اور کس کی کس بات پر وہ ماف کر دے اور پریشانی کو انسان کی خبر کی پریشانی کو برزخ کی پریشانی کو دور کر دے وہ کریم پروردگار ہے لیکن بہار طور this is a consequence اگر جب ہم بات کر رہے ہیں گھرے لو کہ ایک اس طریقے سے میاں اور بیوی کو آپس میں ایک طریقے سے کمپرومائز کے ساتھ پیشنس کے ساتھ رہنا ہے تو جب امپیشنس ہوتی ہے جب تلک کلامی ہوتی ہے تو وہ فشار قبر کی صورت میں جو ہے انسان کو لائف آفٹر ڈیتھ میں اسے فیس کرنی پڑتی ہے تو these are the things that we have to keep in mind دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اور ایک بات چونکہ اب almost ناظرین یہ آٹھوہ پروگرام ہے اور اب گفتگو almost ہماری تقریباً کل wrap up ہو جائے گی اور ظہرے کے ہمارے ہم نے connect کرنے کی کوشش کی اس پورے وقت میں کہ ہم شہدائے کربلا سے توصل بھی کریں آپ کا تذکرہ بھی کریں ان کی زندگانی سے ان کی شہادت سے اصباق حاصل کریں کربلا سے اصباق حاصل کریں اور کیا اصباق حاصل کریں ایک چیز جو بس میں چاہتی ہوں کہ ناظرین ہمارے ذہن میں رہے انشاءاللہ کہ ہم مقصد اعزاداری جو کہ ہم نے کل سرا عابدہ ہمارے ساتھ موجود تھی ان سے ہم نے بات کیا کہ ایک تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آؤٹورڈ امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ دنیا والے اعزاداری itself serve as a تبلیغ to the people who do not know anything about but inward also it has an effect of ایک تبلیغ کا ذریعہ یعنی جسے کہتے ہیں جو ایک مثال پہ رشکیت زاکری کے مثال جو ہے یا جو تقریر ہوتی ہے مجالس میں اس کی مثال جو ہے وہ انگوٹے میں نگینے کی مانند ہے کہ تبلیغ ہو رہی ہے لیکن اگر تبلیغ جو ہے بے اثر ہے تو یعنی ہمیں ایک پلیٹ فارم تو دیا جا رہا ہے دیکھئے جب بھی ہم سیلف بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں انسان سازی کی بات کہ سارے الفاظ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اپنے آپ کے اندر سے انسانیت کو ابھارنا اپنی آپ کے اندر سے حیوانی صفات سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لینا اور اس منزل کی طرف بڑھنا جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا کہ انسان اگر اپنے نفس پر قابو کر لے اپنی خواہشات پر قابو کر لے تو اس کا مرتبہ اور منزل فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے اور اگر یہی خواہشات اس پر غالب آج ہیں تو وہ حیوان کے لیول سے بھی نیچے گر جاتا ہے جہاں امام حسین ہمیں لے کر چل رہے یعنی کہ وہ جو آلہ اللیین کے مراتب ہیں جو کہ سابقون کے مراتب ہیں جو کہ اصحاب یمین کے مراتب ہیں جو کہ جو 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 معصومین میں نبیوں کے ہمسائے ہوں جنت الفردوس میں رہنے والے ہوں ان درجوں کو ان جناب خور نے کہ میری نظر جو جنت پر ہے چاہے اس کے لئے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے میں جنت کو اپنے ہاتھ سے لوس کرنا گوارا نہیں کروں گا کیونکہ زندگی تو ابھی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا لیکن ہمیشہ رہنے ریکگنائز ہمارا گول ہے جنت کو حاصل کرنا اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے جو تصدیم آنٹی جب آئی تھی ہم نے بات کی تھی کہ طلب ہونی چاہیے جب گول کو ہم نے دیکھ لیا کہ گول اتنا بڑا ہے اتنی خوبصورت جنت ہے جس تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے جس کی ہولناکیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے تو اس کے لئے ہمیں طلب ہونی چاہیے طلب جنت جب ہوگی تو خود بخود ہم جو ہمارے قدم بڑھیں گے علم کی طرف بڑھیں کہ علم حاصل کریں ازداری 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 امام حسین کی ایک پوری یونیورسٹی قائم ہوئی جہاں پہ ہمیں علم بانٹا جا رہا ہے کیونکہ بغیر علم کے کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا عمل کے یعنی علم کے بغیر جو انسان صحیح راستے سے بھی دور ہو جاتا ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ڈیریکشن کیا ہے صحیح راستے پر چلتا ہے اور پھر علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو اگر میں ان شورٹ اپنی اس پوری گفتگو کو آج کے دن کسی حد تک سمیٹ چاہو کل انشاءاللہ کمپلیٹلی سمیٹ لیں کہ نمبر ون ہمیں اس غفلت سے بیدار ہونا ہوگا کہ ہم نے آخرت کو بالکل اگنور کیا ہوا جو زندگی ہم جی رہے وہ فقط اس دنیا کے لئے زندگی جی رہے ہمارے واقعتا اگر دیکھا جائے تو آمال و کردار میں آخرت نظر نہیں آتی دنیا جب جنت کی معرفت ہوگی جنت ہے کیا تو طلب پیدا ہوگی and then we will want کہ کسی بھی صورت میں اس جنت کو کمپرومائز نہ کریں اب جنت کو کمپرومائز نہیں کرنا تو پھر علم حاصل کرنا ہوگا علم حاصل کرنے کے اتنے ہمارے لئے دروازے کھول دیئے گئے باب کھول جیسے کہیں پورا خلاس آپ کہیں لئے گفتو کا کہ recognizing your destination to that want or that desire to get to that destination and then figure out how to get to that destination and while we are figuring that out we would understand that the only way to get to that destination or any destination is knowledge about that destination knowledge about that the way to that destination and our actual effort after having the knowledge علم حاصل کرنے کے بعد ہماری actual جدد جہد یہ چیزیں انشاءاللہ ناظرین ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو پرودگار عالم یقیناً ہمارے لئے علم کی اور عمل کے راستے آسان کرے گا لیکن مقصد کو ہمیں پہچان نہ ہوگا اسی ساری توجہ روٹی کپڑا مکان پورا انسان کی جو زندگی کا مہور ہے اس کا گھر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی تو ذمہ داری ہوتی ہے بے شک اگر وہ اچھی یہ ساری چیزیں تو وقت جیسے پرودگار عالم کہتا میں بھوکا اٹھاتا ہوں انسان کو بھوکا سلاتا نہیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اگر ایک اندھا جانور ہے پرندہ ہے کوئی کیڑا بھی ہے تو وہ بھوکا نہیں سوتا ہے بے شک صحیح اللہ تعالیٰ کوئی نو کوئی ذریع اس کا رسک پہنچا لیتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک مچھلی کی خوراک کہ 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 اگر سو انسان یا ہزار انسان جو کھانا کھاتے ہیں وہ ایک مچھلی کے خوراک ہے بندے تو اسے کون وہ رسک دیتا ہے تو اگر یہ انسان یہ کہ کہ میں جاب نہیں کروں گا تو ہمیں کہاں سے ملے گا وقت عبادت کا یہ چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کونس ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اور پھر ہم تھک جائیں کیونکہ جو چیز آپ اپنے دماغ میں یا دل میں جو چیز سوچیں گے وہ ہی وہ آپ کی باڈی کو حکومت کرتی ہے بے شک تو آپ اگر ذہن سوچ رہے ہیں کہ میں نے جاب کر آئی ہوں یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں تو میں اب یہ کام نہیں کر سکتی ہوں یا کھانا تو اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا وقت بہت مختصر ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام ہوگا تو اولاد کی تربیت کے اس میں چالیس اخلاقی نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوگی جب اگر زندگی میں خدا وند عالم نے موقع دیا تو پہلی بات ہے اگر والدین جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیں تو یقینا بگاڑ کے دوسرے جو ازباب ہیں وہ حیقے کے حساب سے کھا لینا اور اس کا پھر اصل کو نظر انداز کر دینا یہ سب سے بڑی جو جو پریگرنس عورتیں ہیں جو جب ہوتی ہیں اور اس کے مگر وہ خیال نہ رکھیں تو سب سے بڑا یہ جو ہے اپنے بچے کو شکم مادر میں حرام لقمے سے نہ بچا سکے ہوں اسی کے لیے وراست میں یہ برائیاں جو ہے وہ منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ اپنے بچے کی دیگر روح جیسے سعادت مندی کی طرف مور سکتے یعنی ان کا ماحول دیکھیں بچے غلط دوست یا بد اخلاقی کے ساتھ کوئی بد اخلاق دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہے ان کا اخلاق کیسا ہے ان کے معلم کیسے ہیں وہ کس طرح کون سے معاشرے میں کون سے اٹھتا بیٹھتا ہے ہمیں یہ بہت خیال لکھنا چاہیے یہ ماں کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ ماں اپنے بچوں پر بہت فوکس کریں اور یہ خیال کریں کہ یہ بچہ کیا کھا رہا ہے کون سے خوراق استعمال کر رہا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے دوستوں میں یہ بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے دوست کیسے ان کے معلم کیسے ہیں ان کا ماحول کیسا یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کا سب سے پہلا اور بہت ہی ایمپورڈنٹ فرض ہے یہ اگر انہوں نے کر لیا یہ خیال رکھ لیا اور سب سے زیادہ جو اگر زور دیا گیا اسلام میں تو وہ لکمہ حرام بے شک بے شک تو وہ رسک کس طرح سے ہونا چاہیے اس پہ بے شک بہت آج کے لیے یہ بہت ہمارا ایک ٹیک ہوم پورنٹ ہوگا کہ لکمہ حرام کتنا انسان کی یعنی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تربیت کو دیکھا جائے روح کو دیکھا جائے انسان کے جسم کو دیکھا جائے تو لکمہ حرام بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور یہ نئی جو ہماری سرچرس نے بھی ثابت کیا بس ناظرین ہمارا جو وقت پروگرام کا جو ہے وہ تقریبا اب اختیطام پہ پہنچ رہا ہے جناب عباس کا تذکرہ ہے میں کچھ اشار جناب عباس کی شان میں اور اس کی بات میں سسر شاہین سے کہوں گے کہ جناب عباس کا حال میدان کربلا میں بیان کریں عباس علی شیر نیستان نجف ہے عباس علی شیر نیستان نجف ہے تابندہ در تاج سلمان نجف ہے سرو چمن خزر بیابان نجف ہے آئین رو مہ کنان نجف ہے تفلی سے اسے عشق امام دوسرا تھا تفلی سے اسے عشق امام دوسرا تھا شہ اس پہ فدا تھے وہ شہ دین پہ فدا تھا لشکر شکن و صفدر و زور آور و خوش رو فرزند ید اللہ تو شبیر کا بازو لشکر شکن و صفدر و زور آور و خوش رو ساری وہی حمد وہی خسلت وہی خوب احسانہ ہوا کوئی نہ ہوئے جہاں میں کیا کیا صفت جمع تھی اس ایک جمع میں اللہ نے دی عزت و توقیر ید اللہ مشہور ہوئے وارث شمشیر ید اللہ ہر بات میں رنگین یہ تقریر ید اللہ صورت کا یہ انداز کہ تصویر ید اللہ روشن ہوا دل قدرت اللہ کو دیکھا دیکھا شہ مردان کو جو اس مہ کو دیکھا سروے چمن مرتضوی تھا قد بالا فرزند نبی نے جسے آغوش میں پالا عزوے بدن ایسے کہ کہے دیکھنے والا ہے نور کے سانچے میں خدا نے اسے ڈھالا رخ ایک طرف حسن سے آزا نہیں خالی خوبی سے سراپے میں کوئی جا نہیں خالی ناظرین اشار موجود ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے مولاباس کے فضائل کو تو بیان الفاظ میں کیا نہیں جا سکتا فقط یہ کہ آپ کے فضائل کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کر دیا جائے کہ جو باب الحوائج ٹھہرے کہ جن کو دیکھ کر امام حسین کو بڑی ڈھارس تھی جو سکینہ بنت الحسین کی آس تھے مولاباس کا حال جو کہ کربلا میں آپ نے جس طرح جنگ کی اور کس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا میں چاہوں گی کہ شاہین باجی آپ تھوڑا اس کے اظہار کیجئے دل میں وہ طاخت نہیں ہے کہ مولاباس کے مساحب بیان کیے جائیں کیونکہ ان کا مساحب اتنا دردناک ہے سکھائے سکینہ کا اور ہم پورے پہلے محرم سے ہم سنتے آرہے ہیں ہر ایک کی شہادت لیکن آپ اگر حضرت عباس کی شہادت کا تذکرام جب سنتے ہیں ذکر جب سنتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے سکھائے سکینہ جب بچوں کی خیمے سے آوازیں آ رہی تھی تو مولا عباس خیمے کے اندر گئے اور اجازت سر جھکا کے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اجازت مانگی اور ایک بات ہے کہ کبھی بھی بھائی کہہ کہ مولا عباس نے نہیں پکارا تھا مولا عباس نے کہا آقا اجازت دیجئے غلام کو اب رہا نہیں جاتا وہاں سے جناب سکینہ دیکھ رہی تھی ایک سوکھی ہوئی مشک لے آئیں مولا عباس وہ مشک لے کر سر جھکا کے اجازت ملتے ہی آپ دھوڑے پہ سوار ہوئے جیسے ہی آپ فرات پہ کے کنارے پہنچے ہیں وہ مولا عباس نے پانی کو بھرا اور لے کے چلے بس ایک مولا کا یہاں تک بہت سے روایتوں میں کبھی آتا ہے کہ مولا عباس کا ہاتھ تر ہوا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مولا عباس نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھی ٹچ ہونے نہیں دیا تھا کہ میری سکینہ پیاسی زبان سکھی ہوئی میں اس ہاتھوں کو کیسے پانی سے تر کروں مولا عباس نے مشکیزے کو بھرا اور جب گھوڑے پہ سوار ہوکے بس ایسوے وفادار کسی طرح بھی یہ پانی کو خیم حسینی میں پہنچا دے میری سکینہ کو تک یہ پانی پہنچ جائے بچوں کی آوازیں جو میرے کانوں میں گوج رہی ہیں یہ پانی پہنچ جائے مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے رہا گئے یہاں دشمن کی فوج کہتی تھی کہ اگر جب تک کہ عباس کے بازو کو قلم نہ کرو گے ان کے ہاتھ ہوں گے ان پر کوئی بھی خبزہ نہیں پاس سکتا ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مولا عباس کے ایک ہاتھ قلم ہو کے زمین پہ گرے پھر تھوڑی دیر میں دوسرے ہاتھ کو بھی قلم کیا گیا ہائے مولا عباس نے مشک سکینہ کو داتوں میں دبایا ایک تیر ایسا آیا کہ مشک سکینہ میں جیسے ہی تیر لگا پانی کا بہنا تھا کہ مولا عباس ایک دم سے آس توڑ دیئے وہاں سے گرز ایسا آیا کہ مولا عباس کے سر میں شگفتہ ہو گیا بس یہ ہونا تھا کہ میرے مولا گھوڑے سے زمین پہ آئے ازادارو آپ سن سکیں گے سنیے کہ جتنے شہید ہوئے ان کے پاس ہاتھ تھے لیکن ہائے میرے مولا عباس کے دو ہاتھ ہی نہیں تھے کس زمین پہ اپنے ہاتھوں کو ٹیک دے مولا موک بل زمین پہ آئے اور آواز دی آخری السلام ہو علیہ گئی آقا مولا میرا آخری سلام ہو جیسے ہی مولا عباس کی آواز حضرت امام حسین کے کانوں میں گئی مولا نے کمر کو پکر لیا کہا آج میری کمر خم ہو گئی حضرت آرو بس مولا آئے ہیں آپ سوچیں جب لاش موگار مولا جب امام حسین اسلام چلے ہیں تو کوئی چیز کو راستے سو اٹھایا وہ حضرت عباس کا ایک ہاتھ تھا آگے بڑھے ہیں تو دوسرا عباس اٹھایا مولا لئے چلے آنکھوں سے لگاتے اور جب پہنچے ہیں تو مولا عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھے اور مولا عباس کی وسیعت آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا علی لعنت اللہ علی القوم السالمین مصیع لم اللذین الظلم و ایم انقلب یانقلبون جزاک اللہ سسرا شاہین آپ کی حاضری کا آپ کے بیان کا مسائب کے بیان کا ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں فقط دعا ہے لیکن اس کے اختیار میں جزا ہے اس پر پرودگار عالم آپ کو اس کی بہتری انجزا انشاءاللہ عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ الہی آمین پرودگار عالم باب الحوائج کی آج مجلس باب الحوائج کا آج تذکرہ ناظرین ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پرودگار عالم ہمولا باس ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کی خدمت میں جناب امام خسین کی خدمت میں پرسا پیش کر سکے جب کسی کا کسی کی ماں یا کسی کی والد کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ اس کو کس طریقے سے پرسا دیا جائے اتنا بڑا غم ہے تو محسوس کیا جائے کہ وہ کون سے الفاظ ہوں گے وہ کیسی حمت ہوگی کہ جس سے حسین کو عباس کا پرسا دیا جائے کیا ہم عباس کا غم مانٹ سکتے ہیں کیا ہم اپنے بازوں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں اتنا عظم اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ حسین کی اتنی بڑی بڑی قربانی سید الشہدہ نے جو کربلا کو اپنی قربانیوں سے سجا دیا دین کو بچا لیا کیا ہم حسین سید الشہدہ علیہ السلام کے غم کو بانٹ سکتے ہیں کیا ان کے مقصد کو آگے بڑھانے کی قوت رکھتے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا بھی ہوگا ناظرین اور اس سوال کے جواب دے ہیں ہم جناب سیدہ کے حضور ہم ایک ایک شیعہ ایک ازادار جناب سیدہ کے حضور جواب دے ہیں کہ حسین کی قربانی کا پاس رکھا کے نہیں بس اتنا کہیں گے ہاتھ جوڑ کر ارز کریں گے بی بی ہم سب کوشش کر رہے ہیں بس آپ ہمارے حق میں دعا کرتی رہیے ربنا تقبل منہ انکا انتس سمیل علیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ورجہم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد